بہت بڑا خلصفہ دنیا میں ایک انسان پر پریشانی آتی ہے ایمان والے پر بھی آتی ہے اور غیر ایمان والے پر بھی آتی ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے دو قسم کی پریشانی آئیں ایک وہ جو اللہ وادوں کو اللہ کے دین پر لگ کر پریشانی آتی ہے اس طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی آئیں وہ صرف ان کے مرتبوں کو گلند کرنے کے لئے ہیں لیکن جو عام انسان ہیں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کونسا پاپ کیا ہے نہیں کتنے پاپ ہوئے کتنے غلطیاں ہم سے ہوئیں جو بھی کچھ ہوتا ہے اور نہیں پہنچتی ہے کم تم کو میں مسئیبتیں کوئی بھی مسئیبت مگر تم کاموں کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں تم کچھ غلطیاں کرتے ہو تم سے کچھ جرائم پھتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں سے پکڑ آ جاتی ہے جرائم پر کس طرح پکڑ آتی ہے ایک دو باتیں بعد سمجھانے کے لئے حدیث کی آز کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ گناہ وہ ہیں جن کی سزا صرف آخرت میں ملے گی کچھ گناہ وہ ہیں جن کی سزا آخرت میں ملنے کے علاوہ دنیا میں بھی ملے گی اور یہ خالق چکھنے کے لئے ان میں سے میں صرف ایک بات بتاتا ہوں آپ نے فرمایا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا یہ وردو کا لفظ ہے ماں باپ کا دل دکھائے گا چونکہ فرما برداری تو ہے ہی اللہ کی ہے ماں باپ کی فرما برداری سے کوئی تعلق نہیں ہے ماں باپ کا دل دکھائے گا موت نہیں آئے گی اس سے پہلے وہ کسی مصیبت میں پھت جائے گا بخاری شریف کی حدیث ہے میں اور آپ بھی اپنی اپنی زندگی کو ٹٹھولیں فرمایا پشلی قوموں میں بہت بڑے عادی بہت بڑے عبادت گزار تھے ان کا نام تھا جریج وہ نماز پڑھ رہے تھے ماں نے آواز لگائی جریج اس کے دل میں آیا حسن لی ان اجیب الامی نماز پڑھوں یا ماں کو جواب دوں ماں نے پھر کہا جریج وہ پھر نماز پڑھتے رہے ماں نے پھر کہا جریج وہ پھر نماز پڑھتے رہے جلدی سلام پھیرتا ہوں اور امی کو جواب دیتا ہوں نماز نفل تھی لیکن اگر فرض نماز ہو اور آدمی کو یہ لگے کہ ماں کے پاس کوئی ہے نہیں ایسا نہ ہو چار پائی سے گھر گئی ہے اور مجھ سے پانی مانگ رہی ہے تو پھر فرض نماز کو بھی توڑ کر جانا ہے اگر اس کو معلوم ہے کہ در میں کوئی ہے لیکن چونکہ والدہ کے ذر میں نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے وہ مجھے بلا رہی ہے تو پھر پہلے نماز پڑھنی ہے پھر جا کر کے والدہ کو بتانا ہے حضرت جریج کی والدہ لگتا ہے وہ تھی جن کے پاس کوئی دوسرا تھا نہیں انہوں نے کہا تم بڑا عبادت گزار ہے میں اللہ سے مانتی ہوں تجھے موت نہ آئے اس سے پہلے تُو کسی رنڈی کا مو دیکھے کوئی گندی عورت تُو پر الزام لگائے وقت گزرتا چلا گیا ایک بکری چرانے والی عورت تھی وہ ان کی کٹیا کے پاس آئی ان کو گندے کام کی دعوت دی انہوں نے کہا کیا سوچ رہی ہے اس نے کہا کوئی نتیرہ علاج کرنی اس نے کسی چرواہے سے ملاقات کی اس کو بچہ ہوا لوگوں نے اس کو پکڑ لیا یہ بچہ کس کا ہے اس نے پوری ایک کہانی کڑی کہ میں یہاں گزرتی تھی بکرییں چراتی تھی جریج نے مجھ سے دوستی لگائی اور یوں میرے ساتھ مو کالا کیا اور یہ لڑکا پیدا ہوا اور اب وہ اس کی ذمہ داری بھی قرول نہیں کرے گا پورے شہر سے لوگ مونڈ آئے کہ ہم اس کو عبادت گزار سمیتے تھے یہ حدیث کی کتابوں میں سب سے معبر کتاب اساری شریف کا واقعہ لوگ اس کی کٹیا پر آئے اور اس کی ایک ایک ایند گرا دی ہیندی شہر میں اور اب اس کو مو کالا کر کے بازار میں پھرانا تھا وہ اوپر کی منزل میں تھے ان کو پکڑ کر گھسیتے ہوئے نیچے لائے انہوں نے کہا مانا تھوڑا موقع دو مجھے بتاؤ انہوں نے بچہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے انہوں نے لائے بچہ انہوں نے پیار کا مصف کہا اب ابو بیٹے آپ کا باپ کون ہے اس نے پوری تفصیل بتائی کہ فلاں چروہا ہے یہ میری ماں نے سارا کرتو کیا ہے کہ اس سے بدکاری کر کے آپ کو بدنا کر رہی ہے اللہ نے اس بیٹے کو بولنے کی طاقت دی ایک دو دن کا بیٹا تھا لوگوں نے کہا اب ہم یہ جریج کی کٹیا سونے کی بنائیں گے انہوں نے کہا اللہ بلتی مٹی کی بلا ہو اب رہتا ہے ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ ہوا کہ ایک دن ماں کی شان میں گستاخی کی تھی اس کا دل دکھایا تھا اس نے بدکار کی تھی وہ بدکار خبی رائی تھا نہیں جاتا اب یہ میں نے ایک مثال دی کہ گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اللہ کہہ رہا ہے نہیں آتی ہے کوئی مصیبت دنیا میں مگر اس کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا تو کیا جو کچھ آدمی کرتا ہے اس کی سزا مل جاتی ہے اکثر چیزوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اس لئے کمی مت سوچو کہ ہم بہت نیک و کار لوگ ہیں ہم نے کون سے پاپ کیے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کس نے پاپ کیے ہیں کس نے نہیں کیے ہیں وہ تو مر کے ہی پتا چلے گا بہت سارے لوگ مولینوں کے پاس آتے ہیں ہموں کو بدو بڑھاتے ہیں آپ تو نیک و کار لوگ ہیں آپ کی گوائیں قبول ہے میں تیرے اوپر وہی نازل ہوئی کیا وہ تو مر کے پتا چلے گا کسی کو معلوم نہیں وہ کتنے خوانی میں ہیں اور سنو جب اللہ سزا دینا چاہے کوئی بھاگ سکتا ہے نہ زمین میں بھاگ سکتا ہے نہ آسمان میں بھاگ سکتا ہے نہ زندہ بھاگ سکتا ہے نہ مردہ بھاگ سکتا ہے اگر کسی میں ہے امت تو آج بھاگ کر دکھائے کرونے شریف سے وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اور تم نہیں ہو اللہ کو عاجز کرنے والے فِي الْأَرْضِ زمین میں کہیں بھی جاؤ کدھر بھی بھاگو بھاگ نہیں سکتے مر کے کانچھ چکو وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ تو تم تو بھاگ کے بجلی سکتے ہیں تو کوئی تمہارا حاجت روا کوئی مشکل کو شاہ جس کو تم خدا مانتے ہو وہ بچا لے گا وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي پھر وہ ولی کا لحصہ آگیا اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا کوئی مشکل کو شاہ کوئی مددگار وَنَا نصیر اور نہ کوئی مدد کرنے والا میں نے کہا تھا لُبت کے اعتبار سے لکشنری کے اعتبار سے ولی کہتے ہیں جو زبانی طور پر امائد کرے میں آپ کے ساتھ ہوں نصیر اس کو کہتے ہیں جو پریکٹیکل کھڑا ہو جائے جنا میں آپ کے ساتھ کون آپ کو سزا دے سکتا ہے کوئی نہیں ملے گا جب اللہ سزا دینے پر آ جائے بس اللہ بچائے ہوں اللہ بچائے اللہ محبتنا اللہ محبتنا اللہ تعالیٰ کی سزا سے کون بچا سکتا ہے اس کے لئے ایک مثال پیش کی جاری ہے گوھر کرو لوگو وَمِن آیاتِهِن جوار اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ کشتیاں ہیں فِي الْبَحْرِ جو سمندر میں چلتی ہیں غل اعلان پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں اگر اللہ ان کو ڈبونا چاہے کون بچائے گا اگر اللہ ان کو غرب کرنا چاہے کون بچائے گا اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب اب اشتمر نہیں تھا موطر نہیں تھا کشتیاں صرف ہوا پر چلتی تھی ہوا جدر لے کر چلے ادھری کشتی چل پڑے یہ اللہ کا کرم ہوتا تھا یہ آدمی جہاں جانا چاہتا تھا ہوا اس کو مہانے کر جاتی تھی یجیب اللہ کی شاہر حضرت ابو موسیٰ عشریر رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ و خاری میں اللہ کرے یہ روایتیں آپ زمانی یاد تو اور برملہ لوگوں کو سناو وہ کہتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے ایمان لا چکے تھے جب ہم کو پتا چلا کہ حبیبِ کبریہ مدینہ چلے گئے ہیں تو ہم نے سوچا ہم بھی مدینہ پہنچتے ہیں تو ہم ایک سمندری بیڑے پر بیٹھے ہیں لیکن ایسا ہوا کا دھکا لگا کہ ہم بجائے مدینہ پہنچنے کے ایتھوپیا پہنچ گئے اب شاہر اب جو جغرافیہ جانتہ اس کو سونج آیا کام پانچ ہزار کلومیٹر دور لیکن جیسے وہاں ہم پہنچیں اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بھائی حضرت جعفر سے ملاقع ہوئی ہیں ہو گئی نہیں اللہ نے ایسے ہی طرح کیا ہوا تھا حضرت جعفر نے کہا کیا مسئلہ ہے ہم نے پوری کہانی سنائی انہوں نے کہا میں حضور کا چچیرہ بھائی ہوں ہمیں بھیجا گیا ہے کہ تم یہی رہو جب تک ہم تمہیں بلاتے ہیں یعنی تم بھی ہمارے پاس رہو سات سال تک یہ لوگ پھر وہی رہے اب شاہرے سات سال کے بعد پھر انہوں نے ارادہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی گیا ہمشہ کے بادشاہ کے پاس کہ ان لوگوں کو بھیج دو جب وہ ایلچی گیا انہوں نے پھر بیڑا تیار کیا کشتیوں کا لیکن اب جو کشتیاں چلیں ہے میرے خدا بجائے وہ مدینہ کی طرف پہنچنے کے وہ سیدھی خیبر پہنچی اور یہ وہ دن ہے جس دن خیبر فتح ہو چکا ہے اور جب یہ حضرات پہنچے تو اللہ کے حبیق غنیمت تقسیم کا رہے تھے آپ نے ان حضرات کو غنیمت میں شمار کیا حالانکہ یہ جنگ میں شریف نہیں تھے فرمائے ان کے قربانی بہت بڑی ہے آپ دیکھئے کیسی کشتیاں کہاں سے کہاں آدمی کو لے کر چلی جائیں اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دنہوں کی وجہ سے ہم اگر کشتیوں کو روک دیں اگر اللہ چاہے ہوا کو روک دیں ہوا کہیں بھی نہ چلے تو کشتیاں مسلسل کھڑی رہیں علی زہری ہی سمندر کی پیچ پر نہ ادھر نہ ادھر کھڑی وہیں اور اگر زور کی ہوا چلے تو بجائے مدینہ لجانے کے حبشہ پہنچا دیں اللہ حیب اللہ کی قدرت کی بڑی اشاریاں ہیں مگر کس کے لئے لِكُلِّ سَبَّالٍ شَكُورٍ ہر اس آدمی کے لئے جو ڈٹنے والا ہو ہر اس آدمی کے لئے جو شکر کرنے والا ہو یہ اللہ کی دو صفتیں ایمان والے کی یہاں بیان ہوئیں اس کے پیچھے کتنا بڑا راز ہے اللہ تعالیٰ اپنی نیامتیں اس کو دیتا ہے جو نیامتوں پر شکر کرتا ہے اور جو نشکری کرتا ہے اس سے دیوئی بھی چھین لیتا ہے اچھی طرح نہیں اللہ کہہ رہا اگر تم شکر کرو گے اور گھنگا وَلَيْنِ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَضَابِ لَشَدِي اور اگر تم نشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے معلوم ہوا مزید نیامت اس کو ملے گی جو شکر کرے گا اور دوسرا سمندر کا سفر ہے خالہ جی کے گھر نہیں جانا ہے بڑا مشکل کام ہے جن لوگوں نے سمندری سفر کیا ہے ان سے پوچھو کتنا مشکل ہے تو ان کے لیے نشانی ہے سب بار جو ڈٹ جانے والے ہیں اَوْيُوْبِقْهُنَّا یہ تو تھا کہ اللہ ہوا کو روک دے اور کشتی کھڑی رہے دوسرا طریقہ مخالف ہوا چل پڑے اَوْيُوْبِقْهُنَّا ماف کرتا ہے ورنہ کر سکتا تھا سب کا بیڑا بر وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا اور ان لوگوں کو بھی اللہ جانتا ہے جو ہماری آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ہم ان کو قرآن کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں وہ ان کی مزاق اڑاتے ہیں وہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم سے چھپے ہوئے یَعْلَمْ اللہ ان کو جانتا ہے تو ان کو سزا کیوں نہیں دے رہا ہے فَمَعْلَا هُمْ بِالْمَحْيِسَ جب سزا دینے پر آئے گا نہیں ہوگی ان کے لئے ان محیس کوئی بھاگنے کی جگہ کوئی چھپنے کی جگہ کوئی پناہ لینے کی جگہ اور آخری بات سنو جو کچھ بھی انسان کو دنیا میں ملتا ہے یہ انسان نیک ہو اس کو بھی نعمتیں ملتی ہیں اور برا ہو اس کو بھی ملتا ہے بار بار یہ مضمون پیچھے سے آ رہا ہے نیک آدمی کو بھی کھانے کے لئے پینے کے لئے نعمتیں ملتی ہیں برے کو بھی ملتی ہیں مگر تھوڑا فرق ہے کیا فَمَعْوْتِ تُمْ مِنْ شَئِدْ تم کو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُنْيَا یہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے اگر اس پر تم خوش ہو رہے ہو بڑی کوٹھی مل گئی بڑا بندلہ مل گیا بڑے پیسے مل گئے یہ تو دنیا میں رہ جائے گا آپ کے ساتھ قبر میں کچھ جانے والا نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں آپ کی اولاد اس پر لڑنے لگ جائے گی اس کے بجائے جو ہمارے پاس ہے وَمَا عِدْ اللَّهِ خَيْدِ اور جو ہمارے پاس ہے وہ بہتر ہے وہاں بھیجو وَعَبْتَعُ اور وہ باقی رہنے والا ہے لیکن سوال ہے کہ اللہ کے پاس اگر کوئی نیکی کر کے بھیجے وہ بہتر ہے وہ باقی رہنے والی ہے وہ اس بندے کو جنت میں لے جانے والی ہے یہ بندہ کونسا ہے یہ ہے اس کی وہ آٹھ صفتیں جن کے اندر یہ صفات ہیں پھر میں نے وہ آٹھ کہہ دیا وہ آج گنتے ہیں ویسے آٹھ حسنیوں سور مومن جو اٹھارم پارے کے شروع میں ہیں مومنون اس میں وہ صفات آئیں ہیں آج گناتے ہیں کن کے لئے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُو سب سے پہلی بات وہ ہے کہ جو ایمان نہ ہیں اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا کتنا بڑا آدمی ہے کتنی خیراتیں کرتا ہو کتنی نیکیاں کرتا ہو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے اس کو حکیم بن حضام انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ جب میں ایمان نہیں لائیا تھا میں نے سو بلام آزاد کیے ایمان قبول کرنے کے بعد میں نے سو اور آزاد کیے کیا پچھلے بلاموں کی مجھے کوئی کوئی بہتری اس کا کوئی سواب اس کا کوئی بدل ملے گا آپ نے فرمایا نہیں البتہ انہیں جو کفر کی حالت میں اچھے کام کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ نے تجھے ایمان عطا فرمایا بس آخرت میں نہیں ملے گا آخرت میں ایمان قبول کرو اس کے بعد ملے گا اب یہاں ہم اپنی اصلاح کریں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پھلا آدمی ہے تو کافر آدمی بڑا اچھا ہے بھئی کتنا بھی اچھا ہے مگر اللہ کے ہاں کچھ پانے کے لیے پہلے اس کو ماننا ضروری ہے اللہ کو مانتا ہو آخرت کو مانتا ہو اللہ کے حبیب کو مانتا ہو اس کے بعد پھر جس طرح کی وہ زندگی گزار سکتا ہے جو اس کے لیے ممکن ہے وہ گزارے نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھے نہیں پڑھ سکتا کوئی بات نہیں روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے نہیں رکھ سکتا ہے کوئی بات نہیں ایمان والا شمار ہوگا کلمہ پڑھا دو اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ کلمہ پڑھوں مفتی صاحب کیا کریں تو بھئی پڑھاو فورا اگر آپ ایک لمحے کا انتظار کریں گے قاضی صلی اللہ کے بقول آپ کا ایمان خطرے میں پڑھ جائے گا اس درمیان اگر وہ مر جائے گا تو کس کے ذمہ لگے گا اس کو فورا کلمہ پڑھا دو باقی کیا ہوگا وہ اللہ جانے کل اس میں کیا کرنا اللہ جانے سارے انتنا نام اللہ غیب سے کرے گا ہم نے قاندلہ کا ایک باچہ پڑھا مسجد کی دکان میں ایک ساگ رہتے تھے کریانے کی دکان کرتے تھے انہوں نے کہا مسجد میں آئے رمضان میں لوگو مجھے کلمہ پڑھو مجھے کلمہ پڑھو اس نے فٹا فٹ حساب پیش کیا اور اپنا کفن کا کپڑا اور یہ سب کچھ دیا ان کو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے کہا مجھے کچھ بتایا گیا ہے کہ تیرا نمبر آنے والا ہے یہ ایمان اس کو کیوں ملا کہا مسجد کی دکانیں بہت لوگوں کے پاس تھی سب قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے یہ اکیلہ تھا جو ہر سال نیو ایگریمنٹ کرتا تھا بھئی چاہو تو مجھے نکال میں مسجد کا مالک دکان کا مالک نہیں ہوں بس قرائے دار اور سب سے پہلے قرائے آدھا کرتا تھا بہت حسن سلوک اللہ نے اس کو ایمان نصیب کرنا تھا کہتے ہیں تین دن تک مسجد کے اندر ہی اعتقاف کیا اور تیسے دن اعتقال کیا تو جس کو ایمان نصیب ہو جائے اس کے لئے اگر ایمان نصیب نہیں ہے اس کے بعد ہم کوئی امید نہیں کر سکتے ہیں تو پہلی صفت کیا ہے ان کی اب یاد رکھیے گا بولیوں پہلی صفت کیا ہے ایمان ہمارا چاہیے ہمیں پوچھوں گا اگر آپ بھول گئے تو مجھے تھوڑے کوفت ہوگی کہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے دوسری صفت جو بڑی بات ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُوْا وہ اپنے ربھی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں یہ رب پر بھروسے کا کیا مسئلہ ہے توکل کا کیا مسئلہ ہے میں نے دو دن کہا کہ میں اس پر آرز کروں گا یاد رکھیں اللہ پر بھروسہ اس لیے نہیں کہ آدمی کام چھوڑ دے ایک آدمی کہ اللہ پر بھروسہ ہے اللہ خود روٹی کھلائے گا سکول جانے کی کیا ضرورت ہے دکان ڈالنے کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے کچھ بنانا ہے اور اللہ خود کھلائے گا پھر کہنے ہی روٹی بنا کر بھی اللہ دے گا اور پھر میرے مومی بھی اللہ ڈالے گا ممکن ہے کہ ایسا وہ کر لے لیکن منشاہ باری تعلیٰ یہ نہیں ہے منشاہ باری تعلیٰ کیا ہے جتنی طاقت انسان کو دی ہوئی ہے اس کو پورا استعمال کرے آدمی اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کرے اس کا کیا فائدہ ہوگا کتنا بڑا بھی مقصان ہوگا اس کو کوئی ٹکشن نہیں ہوگئی اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ بھئی اللہ نے نہیں دکھاتا تو میں نے اپنی طرف سے محنت کی مالی دا کم پانی دینا بر بر مشکوں پاکے مالی دا کم پھل پھل نہ رہے یہ اس کا کام ہے یہ اس کا فائدہ ہے دوسری بات جو بات پیش آ جائے پشری بات کے لیے تقدیر کس لیے ہے عمل والا بنانے کے لیے بے عمل بنانے کے لیے نہیں ہے محنت کرو اور جو ہو جائے اس کے اوپر ٹینشن سے بچنے کا ذریعہ ہے توقع کچھ بھی ہو جائے آ جائے تو خوشی بھی چلا جائے تو غم نہیں چونکہ بروسہ کس کے اوپر ہے اللہ کے اوپر ہے اب تھوڑا سا اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کیا یہ جو احتیاطی تدبیر انسان کرتا ہے کیا یہ توقل کے خلاف ہیں کہ توقل کے تحت ہیں دیکھئے حدیث میں ہے بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں گنائیں فرمایا ان کا اسلام میں کوئی حسیت نہیں ہے ان میں ایک فرمایا اسلام میں ایک ہی بیماری دوسرے تو نہیں لگتی ہے بیماری کسی کو لگے گی جس کو اللہ چاہے گا جس کو اللہ چاہے گا وہ مرے گا جس کو اللہ چاہے گا وہ بیمار ہوگا اور جس کو اللہ چاہے گا کہ بیمار ہو وہ بچ نہیں سکتا ہے جہاں مرضی بھاگ کر کے جائے لیکن بیماری نہیں پھیلتی دوسرے کو نہیں لگتی تو کیا اس کے لیے دوائی نہیں کرنی چاہیے کیا اس کے لیے احتیاط نہیں کرنی چاہیے تو خود آپ فرماتے ہیں احتیاط بھی کرنی چاہیے دوائی بھی کرنی چاہیے کیوں؟ یہ انسان کٹ سکتا ہے لیکن اس کے اوپر اگر ذرا سا بھی یقین ہو گیا ایمان سے جلے جائے کیسے؟ فرمایا کوئی آدمی کسی علاقے میں تھا بخاری مسلم سب کی حدیث ہیں وہاں کاؤں کی بیماری پھیلیں اب یہ بندہ بھاگنے لگا اگر یہ بھاگے گا اور اتفاق سے یہ بیمار نہیں ہوگا اس کو شیطان دل میں یہ بات ڈالے گا کہ میں بھاگا تو بچا اگر نہ بھاگتا تو نہ بچتا فرمایا بکر اس کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر نہیں بہا رہے ہیں اور کسی علاقے کے اندر بیماری پھیل گئی فرمایا ہرگز وہاں داخل مت ہو اب اگر اس کو بیماری لگے گی شیطان اس کو بے وقوب بنائے گا کہ یہ یہاں آیا تھا اس لیے اس کو بیماری لگی ہے تو اس کا مطلب توکل اللہ پر کرنا ہے احتیاط کرنی ہے تھوڑی سی دوائی بھی کھا لینی ہے لیکن اس پر ایمان بلکل نہیں رکھنا ہے میں دو مثالیں قرآن سے پیش کرتا ہوں جب آدمی خان خا کے بھروسے وہ کرنے لگے نہیں احتیاط لگتا ہے وہ اللہ کو پسانے نہیں ہے اور اٹھا ہو جاتا ہے ایک احتیاط حضرت یعقوب علیہ السلام کی قرآن نے بیان کی ایک احتیاط ابراہیم علیہ السلام کی حدیث نے بیان کی قرآن کی عرض کرتا ہوں ان کے بیٹے مصر گئے غلہ لینے کے لیے پہدی مرتبہ گئے غلہ لے کر آئے دوسری مرتبہ گئے والد نے کہا بچوں لا بدخلوں میں باگن واحدہ ایک دروازے سے نہیں جانا اللہ جلد دروازوں سے جانا قرآن نے کہا حضرت یعقوب کس اللہ کی تقدیر کو نہیں کہا سکتے تھے بس یہ ان کو اپنے دل میں ایک خیال آیا تھا انہوں نے اس پر عمل کیا پھر وہ داخل ہوئے الگ الگ دروازوں سے قرآن پاک نے کہا وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اس لیے کہ ان کے عقبہ نے کہا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا لیکن ان کے عقبہ اللہ کی تقدیر سے ان کو نہیں بچا سکتے تھے تو انہوں نے ایسا کیوں کیا ترام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے اس لیے کہ پہلی مرتبہ بچے گئے تھے ان کا وہاں کوئی تعارف نہیں تھا اب تعارف ہو گیا ہے جب بیارہ بچے جائیں گے اور صرف مند ماشاءاللہ ہٹے کٹے تو سب دیکھیں گے یار کیا یہ تو پوری ایک پلٹن ہے یہ تو ایک بٹالین ہے پوری ایک ہی بات کی بیٹے ہیں نظر لگ سکتی ہے اور نظر برحق ہے میرے اور آپ یہ آقاں نے فرمایا نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈی میں پہنچا دیتی ہے اور کیوں پہنچا دیتی ہے جب کوئی آدمی اونٹ کو دیکھتا ہے کہتا ہے بہت اچھا اللہ کہتا ہے اچھا بہت اچھا تجھے لگ رہا ہے ابھی پہنچتا ہے ہنڈی میں کیا کرے گا کسی بندے کو دیکھتا ہے کہتا ہے بڑا حسین کیا جوان کیا پہلوان قبر میں پہنچ جاتا ہے کہ تو اس کو کہہ رہا تھا بڑا زبردست ہے اور تو ایک جھٹکا بھی بہت قریب داشت کر سکا نظر برحق ہے اس موقع پر قرآن پاک نے تبصرہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ بات کیوں کہی تھی اس لیے کہ حضرت یعقوب کے پاس ایک علم تھا جو ہم نے ان کو دیا تھا وہ کیا اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا مگر اپنی طرف سے جو تدبیر کر سکتے ہیں وہ کرنا یہ علم تھا ان کے پاس مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں کچھ تدبیروں کے چکر میں تقدیر کو بھول جاتے ہیں کچھ تقدیر کا بہانہ کر کے بے عمل ہو جاتے ہیں لیکن نتیجہ کیا نکلا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹے نہ گرفتار لیکن آخر وہی ہوا بنیامین بھی گرفتار ہوا بڑا بیٹا بھی واپس نہیں آیا جو چاہا تھا ویسا ہوا کیا معلوم ہوا تدبیر کی بھی کوشش کرنی چاہیے تقدیر پر بھروسہ ہونا چاہیے زیادہ ضرورت سے زیادہ بھروسہ مت کرو تدبیر پر الٹا بھی ہو جاتا ہے دوسرا قصہ ابراہیم علیہ السلام مصر میں گئے ظالم بادشاہ اس کو جیسے پتہ چلا ان کی ایک خوبصورت بیوی ہے اس نے کہا اس بندے بلاؤ پر رکھیں اس کی بیوی کو بھی لاؤ وہ گندہ انسان تھا لیکن کسی نے کہا کہ جب اس کو یہ پتہ چلے کہ ان کی بیوی نہیں بلکہ بہن ہے تو یہ چھوڑ دیتا ہے بخاری میں حدیث ہیں حضرت ابراہیم اس کے پاس گئے کہا تیرے ساتھ کون ہے کہا بہن ہے کہا ٹھیک جو حضرت سارا کو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے لیکن مجھے جھوٹا نہ کیجئے خدا کے لیے اس لیے کہ دنیا میں میرے اور تیرے سوا کوئی ایمان والا نہیں ہم دونوں ایمان والے بہن بھائی ہیں آپ بتاؤ کہ میں بہن ہوں اس نے بتایا میں بہن ہوں لیکن اس ظالم نے پھر بھی ان پر حملہ کیا حملہ کیا اللہ نے بچائے اس تدویر سے نہیں بچے اللہ نے کیسے بچائے اچانک اس پر کوئی بجلی گری وہ تڑکنے لگا کہنے لگا مجھے مارک کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا انہوں نے مارک کیا کھڑا ہوا پھر حملہ کرنے لگا پھر گیرا پھر تڑکنے لگا تین مرتبہ اسی طرح ہوا تیسری مرتبہ اس نے کہا میں چھوڑتا ہوں آپ کو اور ساتھ میں باغ نے کہا کہ اپنی باندھی خدمت میں دیتا ہوں باغ نے کہا کہ حضرت حاجرہ اپنی بیٹی کو آپ کے خدمت میں دیتا ہوں آپ اتنے پونچے پائیں کہ انسان نے مجھے معلوم نہیں تھا کچھ سمجھے آپ تدبیر بھی کی گئی بھروسہ تقدیر پر ہے لیکن تقدیر غالب آئی مگر اللہ نے حفاظت فرمائی اور یاکم علیہ السلام کے دونوں بیٹے گرفتار ہوئے مگر ان کی گرفتاری ہی ہے یوسو علیہ السلام سے ملاقات کا ذریعہ بنا اس سے معلوم ہوا زیادہ آدمی کو اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے علمتہ موٹا موٹا جتنا آدمی احتیاط کر سکے وہ کرنا چاہیے اور اس وقت میں زیادہ کرنا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے وکوفوں کی پارٹی ہیں ان بیمانوں کو نہیں معلوم ہمارے یہ سارے قوائد یہ سارے مسائل ساڑھے چودہ سو سال پہلے لکھے گئے کوئی بتائے ہمیں ہزار سال پہلے دو سو سال پہلے کسی کے مذہب نے یہ مسائل مرتب کیے ہوں ہم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے مرتب کیا جہاں وہ بائی بیماریاں ہوں اس کا کیا مسئلہ ہے اللہ اکبر تو دوسری صفت ہے وہ اللہ پر بروسہ کرتے ہیں تیسری صفت واللہین یجتنیبون کبائر الاسم وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں چھوٹے گناہوں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے کم سے کم بڑے گناہ سے بچنا چاہیے ہمارے ہاں ایک بزرگ آئے تھے انہوں نے کہا تھا لوگوں بڑے گناہوں سے بچو اللہ نے کہا چھوٹے میں خود ہی معاف کروں گا پھر ایک سو بڑے گناہوں کی لسٹ بنا کر دی تھی ہر آدمی اپنی جیب میں رکھے بھئی بڑے گناہوں سے بچو اللہ مجھے بھی رسیب کرے وَلْفَوَاحِشَ اور وہ بچتے ہیں بے احیائی کے کاموں سے کتنی صفتیں ہو گئیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر بروسہ کرتے ہیں بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بے احیائی سے بچتے ہیں کتنے ہو گئیں چار وَإِذَا وَعَذِبُوْهُمْ يَبْفِرُونَ اور جب ان کو غصہ آتا ہے وہ ماف کر دیتے ہیں کمان ہے آگے آ رہا ہے جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے وہ بدلہ بھی لیتے ہیں پھر کہا لیکن ماف کر دینا زیادہ اچھا لیکن جو بدلہ لیتے ہیں وہ غصہ کی وجہ سے نہیں لیتے ہیں مجھے غصہ آیا ما رب کھینچ کے تھپڑ نہیں غصہ کی وجہ سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ غصہ میں آدمی آپ کے سے باہر ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں جب غصہ آئے تو وہ ماف کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وَالَّذِينَسْتَ جَعْدُوا لِي رَبِّ جو اپنے رب کے سارے حکموں کو مانتے ہیں اور خاص طور سے اقام الصلاة نماز قائم کرتے ہیں کتنے ہوئے چھوڑے چار ہوئے ایمان لانا تبکل کرنا بڑے گناہوں سے بچنا دین فاہش سے بچنا غصہ میں ماف کرنا کتنے ہوئے پچ اللہ کے سارے حکموں کو ماننا چھے نماز قائم کرنا سات وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَوْن اور جو بھی ان کا کوئی معاملہ ہو وہ آپس میں مشورے سے حل کرتے ہیں حضرت علی نے فرمایا آدمی تین طرح کے وقتے ایک آدمی آدھا ہوتا ہے ایک پورا ہوتا ہے ایک کسی کھاتے کا بھی نہیں ہوتا ہے پوچھا پورا کون ہوتا ہے کہا جس کی عقل خود بھی کام کرتی ہے مگر بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرتا ہے آدمی کون سا ہے جس کی اپنی عقل کام نہیں کرتی ہے مگر بغیر مشورہ نہیں لیتا ہے یا مشورہ نہیں لیتا مگر اپنی عقل کام کرتی ہے آدھی عقل والا ہے اور کسی کھاتے کا نہیں وہ کون ہے کہا ایک دم جانتو نہیں دنجھے کسی ان مانتو ہے اپنی عقل کام نہیں کرتی دوسرے کی مانتا نہیں یہ کسی کھاتے کا بھی نہیں ہے کتنے ہوئے آپ آٹھ ہو گیا اب یاد رکھو وَمِمَّا رَزَقْنَا اُمْيَنْ فِقُونَ اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں نومی وَالَّذِينَ اِذَا فَصَابَهُمْ بَالْبَغْيُمْ اور وہ جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے اُمْيَنْ تَصْوِرُونَ تو وہ بدلہ بھی دیتے ہیں سورت مکی مکہ میں کیا بدلہ ہو سکتا تھا حدوں سے قراز کر گئے تو کچھ چھوٹے موٹے واقعات ملتے ہیں حضرت عمر ایمان لائے سارے لوگوں نے مل کر گھیر لیا صبح سے لے کر کے کوئی اشراق کے وقت تک لڑتے رہے گھنسے مار مار کر کے ان کی بھی تباہی کی خود بھی نڈھال ہو گئے بدلہ لیا کیوں بدلہ لینے میں بھی فائدہ ہے بعض دفعہ کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے اگر اس سے بدلہ نہ لو وہ اگلے آدمی پر اور زیادہ ضرور کرتا ہے پھر اگلے آدمی ایف اٹھا کر اس کو سر میں مارتا ہے پہنے والا ہی اگر ایک چھوٹا ستھپڑ مار دے اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہ خود بچتا ہے لیکن بدلہ لے کتنا وَجَزَاُوا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٍ بِثْلُحَا اور بدلہ لے کتنا برائی کا بدلہ اسی کے برابر اس سے ذرا بھی زیادہ نہیں اب وہ ناپنا بڑا مشکل ہے جیس نے کتنے زور کا کھپڑ مارا تھا اتنی مارنا ہے کہہ اس جھنجٹ میں مت پڑو فَمَنْ عَفَا تو جو کوئی معاف کرے وَاَسْلَحَا اور حالات درست کر لے اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے لیکن اگر کوئی بدلہ لے وَلَمِنِ اِنْتَسَرَا اور جس نے بدلہ لیا بعد ظلمہی اس پر ظلم ہونے کے بعد مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے بدلہ لیا ہے اس کا حق تھا اچھا کیا اس نے پھر الزام کس پر ہے اِنَّمَا السَّبِيلِ بے شک الزام ہے اس آدمی پر اُن لوگوں پر عَلَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں بغاوت کرتے ہیں فساد کرتے ہیں اُدھم مچاتے ہیں بِغْغِرِ الْحَقْ نَاحَقْ اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک اب یہ دسویں صفت تھی کہ بدلہ بھی لے سکتے ہیں لیکن معاف کرنا بہتر ہے اس چپٹر کو کلوز کرنا سے پہلے پھر دوبارہ دوبرایا وَلَا مَنْ سَبَرَا اور جو سبر کرے وَغَفَرَا اور معافی کر دے اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَذْمِ الْأُمُورِ یہ بڑے ہمت کے کام ہے آسان کام نہیں ہے غصہ آئے کسی نے ظلم کیا آپ کہیں برداشت کرتے چلے جائیے وہ کہنے کی باتیں ہیں شاعروں کی آزالِ مُنور آزمائیں تو تیر آزمام جگر آزمائیں ذراعیت مار کے تو دیکھو نہیں برداشت نہیں کر سکتا آدمی لیکن اگر کوئی برداشت کر لے اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَذْمِ الْأُمُورِ یہ بڑی ہمت کے کام آخری رکوع آگیا وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ اور جس کے عامال کی وجہ سے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ اس کو گمراہ کر دے فَمَالَهُ مِنْ وَلِهُ نہیں ہے اس کے لئے کوئی کارساز حاجت رواب مشکل کشاہ من بعد ہی اس کے بعد جو اس کو راستہ بھی کھا سکے آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نافرمانی کرتے کرتے وہاں پہنچ جائے اللہ بھی کہے آپ اس کو ہدایت نہیں ملے گی وَتَرَ الظَّالِمِينَ آئے آئے وہ کہنے نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں ہے جہنم میں چلے جائیں گے خالہ جی کا گھر ہے جہنم میں بعض بڑی بےہودہ باتیں لوگ بولتے رہتے ہیں نا بلکل نہیں بولنا چاہیے یہ بھی آخرت کی مزاگ میں شمار ہوگا کیسے آجی وہ کسی کو کہا تھا نماز نہیں پڑے گا پھل سرات سے پار نہیں جائے گا اس نے کہا ہم ادھر سے نیچے ہو جائیں گے نہیں ارے کیا سمجھ رہے ہو جہنم میں چلے جاؤ گے کس چیز کا نام جہنم ہے اے قرآن پڑھنے والے تم ظالموں کو دیکھے گا جب وہ آزاد کو دیکھیں گے یا قولون کہہ رہے ہوں گے ہند الہ مرد من سبیر کوئی راستہ ہے واپسی کا کوئی راستہ بتاؤ کوئی آدمی بتاؤ کسی طرح واپس چلے جائیں دنیا میں نیکیاں کر کے آئیں گے سب کام کر کے آئیں گے بتاؤ کوئی راستہ کوئی راستہ کہاں راستہ ملے گا ہاتھ پیچھے بندے ہوئے جہنم کے قریب لائے جائیں گے اور شرم کے مارسہ چکے ہوئے لیکن جہنم کو کس طرح دیکھیں گے گوشہ چشم آنکھ کے کنارے سے کنکھیوں سے کہاں پہنچے آدھے جہنم کے نہیں آئیں آئے آئے ترام تو دیکھے گا ان کو یعردونا ان کو پیش کیا جا رہا ہوگا علیہ جہنم کے سامنے خاشعینا اس حال میں کہ وہ چکے ہوئے ہوں گے من الظل ظلیل ہونے کی وجہ سے آئے آئے ینظرونا دیکھ رہے ہوں گے من طرف خفید آنکھ کے کنارے سے خفید پوشیدہ طور پر چکے چکے پریشتوں کو نہ پتا چلے کہ یہ دیکھ رہے ہیں مگر دیکھیں گے کہاں پہنچے وَقَارَ الَّذِينَ آمَنُ اس وقت میں کہیں گے ایمان والے ان الخاسرین بے شک نقصان والے وہ لوگ ہیں الَّذِينَ خَسِرُوا جنہوں نے نقصان میں ڈالا انفسا ہم اپنے آپ کو وحدی ہم اور اپنے دھر والوں کو یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ سنو اِلَّا ظَالِمِينَ اَفِي عَلَّا بِمُقِيمِ بے شک ظالم لوگ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں آئے آئے پہنچ گئے وہاں ہے کوئی بچانے والا وَمَا كَانَ لَهُمْ اور نہیں ہوگا ان کے لئے مِنْ اَوْلِيَا کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا کوئی مددگار کوئی حمایت کرنے والا کوئی نہیں یَنْ سُرُونَ هُمْ جو ان کی مدد کریں مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے علاوہ کم مدد کر سکتا ہے وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهِ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے گناہوں کی وجہ سے کم مَا لَهُمْ سَبِيل نہیں ہے اس کے لئے کوئی راستہ اِسْتَجِبُوا لِرَبِّكُمْ اے لوگو اپنے رب کی بات مان دو اپنے رب سے لو لگالو مان دو مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے اِنْ یا دیا کہ آ جائے یَوْمُنْ اَيْسَا دِي لَا مَرَدْدَ لَهُمْ جس کو واپس نہیں کیا جا سکتا ہے مِنْ اللَّهِ اللہ کی طرف سے ایسا دن آجائے کوئی کہے اس کو تھوڑا پیچھے دھکیل دوں اور کوئی سانک پیچھے چلی جائے قیامت موت تھوڑی دیر کے بعد آئے نہ کوئی نہیں ہلا ہی نہیں سکتا ہے دوسری بات دن پیچھے نہ ہٹے آدمی کہیں چھپ جائے وَمَا لَكُمْ مِنْ مَنْ جَا اور نہیں ہوگی تمہارے لئے چھپنے کی کوئی جگہ یَوْمَئِدِنْ اُسْدِنْ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَقِير اور نہیں ممکن ہوگا تمہارے لئے انکار کرنا پی رشتے پکڑیں اور تم گو نینا ہم نے نہیں جانا عدالت میں کس کی ہمت ہے کون انکار کر سکتا ہے فَإِنْ عَرَدُو بس اگر اس آخری پیغام کے بعد بھی وہ مموڑتے ہیں اے میرے پیمبر فَمَا حَسَنَّا قَا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو علیہم ان پر حفیظاً حفاظت کرنے والا بنا کر ٹھیکے دار بنا کر ذمہ دار بنا کر آپ نہیں ہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے نہیں مانتے ہیں جائیں جہنم میں آپ کے ذمہ کیا ہے اِنْ عَلَيْكَا نہیں ہے آپ کے ذمہ مگر ساہ ساہ پہنچا دینا وَإِنَّا اِذَا عَدَقْنَ الْإِنسَان اور بے شکم انسان کو جب چکھاتے ہیں مِنَّا اپنی طرح سے رحمتن مہربانی فَرِحَا بِحَا وہ خوش ہوتا ہے شروع صورت بھی یہی تھی وَإِنْ تُصِبُونَ سَيِّعَاتٌ اور اگر اس کو پہنچتی ہے کوئی پریشانی بِمَا قَدَّمَتْ عَدِينَ ان کرتوتوں کی وجہ سے جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں فَهِنَّا الْإِنسَانَ تَفُور تو بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہو جاتا ہے آئے آئے اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے رحمت پہنچاتا ہے تو آدمی احراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے کہاں کیا نہیں دیتا ہے کائنات میں کونسی کوئی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے سوا کئی اور سے ملتی ہے مِنَّا ہی مُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَابِ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمان کی اور زمین کی کیا کرتا ہے يَخْلُقُ مَا يَشَا پیدا کرتا ہے مَا يَشَا جو چاہتا ہے اس کی شان يَحَبُ دیتا ہے لِمَنْيَ شَا جس کو چاہتا ہے اِنَاسًا بیٹی وَيَحَبُ اور دیتا ہے لِمَنْيَ شَا جس کو چاہتا ہے عَدْبُقُور بیٹا دیتا ہے کوئی نہیں اس کو مُجھ سپنہ اس کو بیٹی دے اس کو بیٹا دے اَوْ يُوزَبِّ جُون یا دونوں ملا کر دیتا ہے ذُكْرَانُ وَإِنَاسًا بیٹا بھی اور بیٹی اب یہاں بھی توقع کو ہم سمجھیں شادی کرنی ہے لیکن اولاد کیسے ملے گی اللہ پر بروسہ کرنا ہے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ سب کرنی ہے اور اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس علاج کی ضرورت ہے علاج بھی کرنا لیکن اگر کئی دم درود کا چکر پڑ گیا ہے تو اس کے لئے دیکھنا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں ہے یا اس کے علاوہ کوئی جنتر منتر ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے ورنہ ایمان بھی جائے گا اللہ اکبر او جو زبی جو ہم یا جوڑا بنا کر دیتا ہے ذُكْرَانًا لڑکا بھی وَإِنَاسًا لڑکی تھی وَإِنَاسًا اس کو چاہتا ہے اس کو بانج بنا دیتا ہے بانج کا مطلب نہ لڑکا دیتا ہے نہ لڑکی دیتا ہے ترقی کے اس دور میں وہ پوری دنیا میں پھٹتا ہے کشکور لے کر نہ لڑکا ملتا ہے نہ لڑکی ملتی ہے پوچھتے ہیں کوئی سباب کوئی ریزن کہتے ہیں کوئی سباب نہیں وگر نہیں مل رہا ہے اللہ انطاقت کا اظہار کرتا ہے اِنَّهُ عَنِيمٌ قَدِيرٌ بے شک وہ جاننے والا ہے قدیر زبردست طاقت کا مالک ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے جانتا ہے کس کو دینے ہیں اب وہ آخری مضمون آیا کہ یہ قرآن ہر ایک کو کیوں نہیں ملا اللہ تعالیٰ ہر بندے سے مل کر کہ اس کو کیوں نہیں کہتا نماز پڑ زکاة دے روزہ رکھ حاج کر ایک ایک بندے سے کیوں نہیں ملتا ہے مل سکتا ہے اے کسی کی حمت اللہ سے ملاقات کرنے کی وَمَا كَانَ لِبَشَرُ نہیں ممکن ہے کسی بشر کے لیے اَنْ يُقَدِّمَهُ اللَّهُ کہ بات کرے اس سے اللہ یہ بندہ ایک مشتخاب اللہ اس سے بات کرے ممکن نہیں ہاں اللہ اپنے رسولوں کو منتخب کرتا ہے ان سے بات کرتا ہے کیسے کرتا ہے اللہ وحیل یا تو وحی کے ذریعے کرتا ہے اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَاب یا پردے کے پیچھے سے کرتا ہے اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَ یا کسی فرشتے کو بھیج کر کے کرتا ہے یہ تین قسمیں ہوئیں اور لاسٹ والی کی دو بنیں گی تو چار ہو جائیں گی سب سے پہلے اللہ وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے حضرت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحی آتی تھی بخاری تدا یہاں سے ہوئی قیفہ بدء الوحی وہی کس طرح شروع ہوئی آپ کے اوپر فرمایا سب سے مشکل طریقہ وحی کا یہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے براہ راست ایک مضمون دل کے اوپر اترتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے جس طرح ایک زنجیر کو بتر پر رکھ کر کے کھینچا جا رہا ہے اور جب وہ مضمون پورا ہوتا ہے سب کا سب ان کو یاد ہو گیا ہوتا ہے یہ ہے وحیان اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے اور آپ نے فرمایا یہی سب سے مشکل طریقہ ہے سخت سردی کے موسم میں یہ وہی آپ پڑھاتی تھی آپ پسینے سے شراب بور ہو جاتے تھے ایک اُنٹنی پڑھاتے وہی اُترنے لگی اُنٹنی کی کمر ٹوٹنے لگی ایک صحابی کی ران پر آپ کسا تھا وہی اُترنے لگی وہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ران ٹوٹ جائے گی دوسرا طریقہ اوڑے ورائی حجاب پردے کے پیچھے سے کس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی مگر پردے کے پیچھے سے حضرتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے آپ سے اللہ نے کیسے بات کی آمنے سامنے کے پردے کے پیچھے سے یہ بڑا مسئلہ ہے حضرتِ عائشہ عبداللہ میں مسروط فرماتے ہیں پردے کے پیچھے سے اور اللہ نے اس موقع پر آپ کو آمن و رسول سورِ بقرہ کی آیتیں آخر تک عطا فرمائے یہ پردے کے پیچھے سے تیسرا طریقہ اور یرسلہ رسولہ یہ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے پھر فرشتہ کیسا کبھی تو انسانوں کی شکل میں آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ قدیسِ جبرائیم میں سنایا باقاعدہ انسان کی شکل میں آئے حضرتِ جبرائیم صفے چیرتے ہوئے سر سے آگے آکھر آکھ سے گھٹنا سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے اس طرح بھی فرشتہ آتا ہے کبھی کبھی اس طرح آتا ہے آپ تو فرشتے کو دیکھتے ہیں مگر اور کوئی نہیں دیکھتا ہے مگر فرشتے کو آپ نے اصلی شکل میں کتنی مرتبہ دیکھا تقریباً محمد کا اتفاق ہے صرف دو مرتبہ مگر کتنا اتنا بڑا کہ لگتا تھا اس پوری مشرقی پٹی کے اوپر وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں اور ان کے چھے سو پر ہیں پورا یہ علاقہ گھیرا ہوا ہے اب وہ کتنے بڑے تھے ورنہ جب بھی آئے انسانی شکل میں آئے پھر وہ وحی کرتے ہیں وہ وحی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ما یا شاہ جو اللہ چاہتا ہے ایسا کیوں ہوا انہو علیم اس لئے کہ اللہ بہت مولند ہے اے رے غیر اللہ تو خیرے اس سے بات نہیں کر سکتے لیکن حکیم حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضہ ہوا کہ خاص بندے منتخب کرو رسول ان کو یہ پیغام پہنچے اور وہ آگے لوگوں کو پہنچائیں فرمایا ان طریقوں سے آپ کے پاس وحی آتی ہے وَكَدَلِكَ اور اسی طرح اوحینا ہم نے وحی بھیجی لئے کعب کی طرف روحا من امرنا اپنی طرف سے روح بنا کر روح کا مطلب یہ قرآن ایک روح ہے جس طرح روح پڑھنے سے مردے زندہ ہوتے ہیں اس قرآن کے ملنے سے مردہ انسان زندہ ہوتے ہیں یہ ایک زندہ جاوید کتاب آپ کو عطا کی گئی نہ دی بھی اس کتاب کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں من نشاہ جس کو چاہتے ہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے اور ہم اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں وَإِنَّكَ اور اے میرے پیمبر بے شک آپ بھی لطاہ دی ضرور رہنمائی کرتے ہیں الہ سراط المستقین سیدھے راستے کی طرف کون سا ہے سیدھا راستہ سراط اللہ اِلَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْبِ اس اللہ کا راستہ جس کے لئے سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے بیغام کیا ہے اس وعی کا عَلَا سُنُو اِلَى اللَّهِ اللَّهِ کی طرف تصیر الْأُمُود سارے معاملات لوٹتے ہیں بیچ میں ایک آیت ایک لفظ ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں اب عرض کرتا ہوں کیا یہ کتاب آپ کو ملی جب تک یہ کتاب آپ کو نہیں ملی تھی کیا تب تک آپ معلوم تھا آپ کو قرآن کیا ہے ایمان کی تفصیلات کیا ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے فرمائے نہیں محکن تتدری میرے پیارے آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب کتاب کیا ہے یہ ہم نے آپ کو عطا کی وَلَلْ ایمان اور آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے ایمان کا مطلب مطلب طور پر آپ مومن تھے جانتے تھے ایمان کیا ہے لیکن اس کی تفصیلات روزے کیسے رکھنے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے امت کو کس طرح دین پر لانا ہے اللہ کا دین کس طرح پھیلانا ہے یہ تفصیل آپ نہیں جانتے تھے وَلَكِن جَعَلْنَا هُوْ نُورًا مگر ہم نے اس قرآن کو ایک روشنی بنایا نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتے ہیں اور آپ سراتِ مستقین کی طرف ہدایت دیتے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم پتہ نہیں کلیل پڑ گیا کیا وجہ ہے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے تو اسی پر آج بس کرتے ہیں صدق اللہ مولانا مولانا مولانا